نحمد ہوا نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدِ میرے دوستوں یہ قرآن شریف کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم میری دیوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں برکت عطا کروں گا تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر تم میری دیوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میں وہ نعمت تم سے چھین لوں گا میرے دوستوں انسان لالچی ہے انسان کی لالچ اتنی بری ہے اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو اس کو بائیک چاہیے اگر کسی کے پاس بائیک ہے تو اس کو کار چاہیے اگر کسی کے پاس کار ہے تو اس کو اچھا گھر چاہیے انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا میرے دوستوں میں آپ حضرات کو ایک شیخ سادی کا واقعہ سناتا ہوں شیخ سادی پر ایک ایسا زمانہ آیا کہ گرمی کا موسم تھا اور ان کو پہننے کے لیے جوتا بھی میسر نہیں تھا ان کے دل میں ایک شکوا پیدا ہوا کہ تُو نے اپنے نافرمانیوں کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور میں تیرا چاہنے والا ہوں میں تیری عبادت کرتا ہوں آج مجھے جوتا بھی میسر نہیں ہے اس حال میں زہر کا وقت ہو گیا زہر کی نماز کے لیے وہ مسجد تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑتی ہے کہ جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں ہے فوراں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے کم از کب میرے پاس پاؤں تو ہے میں چل پھر سکتا تو ہوں میرے دوستو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا نعمتیں ہیں ہمارے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اگر ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے گا میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ